موسیقی ناظرین ہم اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاکستانی ادھاکار بھی ارترل، قورلش اسمان اور دیگریٹ سلجوگ جیسے بہترین ڈراموں میں کام کریں تو کتنا اچھا ہوگا آج اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خوشخبری دینے والے ہیں جسے سن کر آپ ایک بار الحمدللہ تو ضرور کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان رمشا شاکر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دیکھو امیزنگ ورڈ ناظرین آپ میرے پیچھے سکرین پر نظر آنے والی تصویر کو تو ضرور جانتے ہوں گے یہ ترکی کے سوپر ہٹ ڈرامے اویانش بویوک سلچوکلو کے ڈائریکٹر ایمرے کونوک ہیں انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے سوشل نیٹورک پر ایک تصویر شیئر کی ہے جو آپ کو پیچھے سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے جس کے نیچے انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بیس اگست جمعہ کے رات کو ترکی کی اقلی فلم پاکستان کی انساری اور شاہ فلمز کمپنیز کے درمیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ایک ڈراما سیریز بنانے پر ہم نے معاہدہ کیا ہے اور لوگوں سے دعا کی اپیل بھی کی گئی ہے کہ یہ ہمارا بینل اقوامی پروجیکٹ خیر سے پایا تکمیل کو پہچے ناظرین اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے کہ پاکستانی اداکار اس بینل اقوامی پروجیکٹ کا حصہ کیسے بن رہے ہیں کون کون سے اداکار ہیں جو اس ڈراما سیریز میں مرکزی کردار ادا کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ڈراما سیریز کس زبان میں اور کب شوٹ کی جائے گی ان تمام باتوں اور سوالوں کے جوابات سے پہلے مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کون تھے ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ صرف ان کا نام جانتے ہیں ان کی شان و شوقت کیا ہے اسلامی دنیا میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے اور ان کا ایسا کیا کارنامہ تھا کہ پورا عالم کفر ان کی حیبت سے کامتا ہے ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام انناسر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب ہے آپ 1138 ایسوی میں اراغ کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے شروع میں آپ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1171 ایسوی کو مصر میں اپنے دادا کے نام ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اس طرح یہ سلطان ایوبی سلطنت کے بانی کہلائی جاتے ہیں یہ ایوبی سلطنت بارویں اور تیرویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار باکر، مکہ، حجاز اور اراغ کے علاقہ جات میں قائم رہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، خسن اخلاق، سخابت اور بردباری جیسی خصوصیات کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے آپ نے گیارہ سو ستاسی ایسوی میں یورپ کی اتحادی صلیبی افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا یہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑی فتح تھی اس فتح نے پوری دنیا پر ایسی بے مثال چھاپ چھوڑی تھی کہ مسلمانوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ عالم خفر اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ ہزاروں لاکھوں رکاوٹوں کے باوجود بھی اسلام دن بہ دن اپنے اروج پر پہنچ رہا ہے ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو عالم اسلام اور خود ان کے حقیقی جانی دشمن عیسائی دو وجوہات کی بنا پر آپ کے سب سے بڑھ کر عزت کرتے ہیں مسلمانوں کی عزت کی وجہ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو بہت بری طرح سے شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا اور عیسائی آپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ اس پوائنٹ کو ذرا وار سے سمجھئے گا عیسائی لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عزت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ نے ان کو بری طرح شکست دی تھی ناظرین اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہزار نینیانوے عیسری میں جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا تھا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی تاریخ رقم کی تھی جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے تو ان علاقہ جات کے رہائشی ہتھیار ڈال کر اپنے دشمن سے امن و آمان کی درخواست کرتے ہیں اس وقت بھی مسلمان عام شہریوں نے عیسائیوں سے بھی درخواست کی تھی لیکن انہوں نے آمن کی درخواست کے باوجود ظلم کی ایسی تاریخ رقم کی تھی کہ وہ واقعہ بتاتے ہوئے بھی زبان درز جاتی ہے اور کلیجہ مو کو آتا ہے عیسائیوں نے یروشلم شہر پر قبضہ کرتے ہی تمام مسلمان مردوں کو شہید کر دیا عورتوں کی عزت پامال کی گئی عورت اور بچوں کو زندہ جلا دیا گیا چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کے سامنے دیوار پر ایسے پٹک کے مارا جاتا کہ بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یہ سارا ظلم و ستم کا تماشا یروشلم شہر میں کئی دن تک چلتا رہا اسلامی تاریخ کے سیاہ اور آف پر یہ بات درج ہے اس وقت عیسائیوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد کم و بیش سوا لاکھ سے زیادہ عام شہری مردوں عورتوں اور بچوں کو شہید کیا تھا لیکن جب گیارہ سو ستاسی اسوی میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس پتا کیا تھا تو آپ نے نہ صرف عام معافی کا اعلان کیا بلکہ آپ نے جن عیسائیوں کے پاس کھانے کو نہ تھا ان کو کھانا دیا جن کے پاس وہاں سے جانے کے لیے سواری نہ تھی ان کو سواری دی عیسائی عورتوں اور بچوں کی ایسی دیکھ بھال کی گئی جیسے وہ اپنے ہی ہو عیسائیوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے باوجود آپ نے حسن اخلاق کی یہ ایسی مثال قائم کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود عیسائی بھی آج تک ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں فتح ایسی کے دشمن بھی داد دے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے زندگی کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا اسی لئے آپ کو فاتح بیت المقدس جیسے سنہری خطاب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ناظرین سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ پانچ سو نواسی ہجری بمطابق مارچ گیارہ سو ترانوے عیسوی کو چوون سال کی مختصر عمر میں انتقال کر گئے تھے آپ کو ملک شام کی مسجد عمیہ کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا دن مسلمانوں کے لیے ایسا غمناک دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے وسال کے علاوہ تک تک مسلمان اتنے غمناک نہیں ہوئے تھے جتنے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر ہوئے تھے دشمن اسلام مسلمانوں کو تانے دے کر کہتے تھے کہ آج تم یتیم ہو چکے ہو اب کھل کر ہم تم سے بدلہ لیں گے اور مسلمان رو رو کر کہتے تھے آج ہم سچ میں یتیم ہو گئے ہیں ناظرین اب ہم اس سوال کا مختصر جواب دیتے ہیں کہ پاکستانی ادکار اس بینل اقوامی پروجیکٹ کا حصہ کیسے بن رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ارترل ڈراما پاکستان میں ہٹ ہوا تھا تو تب پاکستانی ادکار ہمائیو سعید نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ پر ڈراما بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی ہمارا خیال تو یہی ہے کہ اس ڈراما سیریز کے آئیڈیا کا کریڈٹ ہمائیو سعید کو جاتا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ڈراما سیریز کس زبان میں ریلیز کی جائے گی ناظرین مختلف ذرائع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس ڈراما سیریز کو انگلیش زبان میں ریلیز کر کے مختلف زبانوں میں ڈب کیا جائے گا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ ڈراما سیریز کی پرڈکشن میں تورکی کی اکلی فلم پاکستان کی انساری اور شاہ فلمز حصہ لے رہی ہیں مزید ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے حافر میں ہماری معمول کے مطابق آپ سے آج بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دوبارہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو زور سے دبا کر ساتھ نظر آنے والے گھنٹی کے کان ضرور کھڑے کر دیا کریں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ